تا امام حسین علیہ السلام علیہ شمرزی الجوشن جو کو لئین ہوئے ہن عبیداللہ ابن زیاد کہاں ہکڑو خطت لکھ رہا ہے وہ عمر ابن سعید جے حوالے سان تا عمر ابن سعید ریایت تو کرے لچک تو کرے ان میں تھوڑو بھی مانا امام حسین علیہ السلام جے دل میں ہوا رحم جی حوالے سان کوشش کے ہیں تا میں ان میں پان کے ان میں جو کہا تا یہاں کوشش ناکام تھی جنگ میں آمادہ نہ تھوڑتے تو مکھے سپاہ سالہ مقرر کرے ہیں تو آہاں تاہاں جے حکم جو مکم فوری طورتے انتے عمل کرنے سے شمرت اکڑو بھیو جو کہا تا پہنجی آیار مکار جکا سازشت کی تیار کرے ہو شمرچو تو مکھے اکڑو بھیو امان نامیں جو کہا تا خط تیار کرے انہوں میں باقید ہے ان پیری حکمت عملی میں بحکمت عملی رکھیوں ہکڑی حکمت عملی انہوں نے رکھی تا عبداللہ بن عبی المحل نالکڑو شخصو یو تاریخ لکھے تھی اوے جناب حضرت ام البنین جا بھاٹ رہا ہویا کلابیہ خاندان سا شاید ان جو تعلق ہوئے ہو ان جی وجہ کہاں ہکڑو ان کے چاہیں تو الہدہ خط وٹ جائیں تو ان خط میں یہ لکھ رہا ہے تا جکو جیکر ہیں ان میں حسین ابن علی سان جو کہا تا حضرت عباس ہیں ان جا بھائر جیکر ہیں امان حاصل کرن چاہیں تو ان کے امان ملی سکے تھو یہ حکمت عملی ہوئی انہوں نے کہا بھی حکمت عملی ہوئی تو شمر زیول جو شنوری کڑو بیو خط عبداللہ بن زیاد خان لکھ رہا ہے انہوں نے لکھ رہا ہے تا جیکر ہیں حضرت عباس ہیں ان جا بھائر امان حاصل کرن انہوں نے کہاں جی گالتے آماد آتے ہیں ان اسا انہوں نے کہاں آفر کندازی اساں یا کوشش کندازی تو انہوں نے کہاں حسین ابن علی خان علی دا تھی انہوں نے کہاں حسین ابن علی کربلا میں صرف پان اکیلو پہنجی اولا سنگر ونجی بچے انسارن جی لائیوی پیکش تیار ہویا انسارن تے بھی جی کتنا مختلف حربہ کوشش کئی وئی ریایت جی کوشش کئی وئی آمان جی کوشش کئی وئی تاں کے تاں ونجن جی آبا آمان طورتے ونجو تعداد ودھیق دیکھارے کرے زینی نفسیاتی طورتے جو کو انہوں نے پیری حملہ سازی کئی تو انہوں نے تعداد گھٹے جی سامو مد مقابل تعداد خطرناک ہیں ودھیق جی کا دیکھارے ہزارن جی لکھن جی قریب تعداد ہوئی ہی بکخت کھنی کرے آمان جی حوالے سا ایو بھی پان سن شمر چین چون تاں تاریخ لکھے دی تاں کھنی آئے ہو وہ خط انہوں کوشش کئی جی سب کہاں پہ رہے ہو عبداللہ ابن علی عبداللہ ابن المحل نامی جی کوئی شخص ہوئے انہوں نے پہنچے جی کوئی تاں پہنچے غلام خاص جو کو ان جو غلام ہوئے ہو قضمان تاریخ لکھے دی تاں بننا لان ہکڑوں نہ لو شاید ان جو عرفان ہوئے ہو ہکڑوں نہ لو ان جو شاید قضمان ہوئے ہو پر اتفاق ہے مستحق استفاق گھنی گال نے لفظ دیا نہ لیتیا تاں قضمان ان جو خاص غلام ہوئے ہو عبداللہ جو کہاں ابھی محل جو انہوں نے خط کھنی کرے جنہیں پوتو تو انہوں کو خط جناب حضرت عباس کے دی کرے انہوں نے کربلا جی سرزمین میں یا آچھ کئی ہے یا پیشکش کئی جے تاں پہنچے جان جی امان چاہے ہو تاں کے امان ملی سکے تو کربلا ماں تاں جے کہنے بخیریت ونجن چاہے ہو حسین جی حمایت ماں تاں ہاتھ گڑے ونجو تاں کے جے کہتا جان جی امان ملن دی جناب حضرت عباس جے کنن تے جنہیں قضمان جو یہ جملہ پوتا عباس جلال میں چاہی کرے تاں خدا تو تے رحم نہ کرے توں مو عباس کے دو چویں تاں ماہن کربلا جے رن میں پہنچے آقا پہنچے رہبر پہنچے امام جے جے خدا مگے خلق کہ ہوا ماں علی ابن ابی طالب جو پٹر پہنچے بھا امام حسین علیہ السلام جی مدد کان نسرت کان پہنچی جان گے پیارو کرے تاں کربلا ماں حلو بنیا پہنچا بھائر وٹی کرے توں یہ گمان کیے کہو یہ تنجھے دماغ میں خیال کیے پیداتے ہو تاں ماں حضرت عباس تھی کرے آؤں مددگار حسین ابن علی تھی کرے آؤں سالار لشکر حسینی تھی کرے آؤں سپاہ سالار تھی کرے جنگ میں حسین ابن علی کے تنہ چڑے پنجی جان بچائے ہلو بنیا یہ تنجھے دل دماغ میں یہ خیال کیے پیداتے ہو یہ خیال پنجے دل دماغ میں بنی جہنم میں بنی جو قائطہ اختیار کا جائیں ماں جنگ جو ارادو کیا تھو پر مجھے لائے رستے میں سب کھاوری جے کہا تھا ارادو آؤں مجھے رستے کے ارادے کے عملی جام ہونا پران جے کرے اوہ مجھو آقا حسین آؤں جے مجھے آقا حسین چوے تہی تاں جا جے کہ سب سازشی حربان یہ جے کہ تاں اختیار کے آن جنگ جی صورت میں تعداد ودیگ دیکھا رے جے کہا تھا خوف پیدا کرن بیچائے ہو تہاں دا چہو دا امسار حسین علیہ السلام جی تعداد آؤوا گھٹا ان جی تعداد میں مد مقابل جنگی تاں گھناک آیا ہو تہاں مدینے ماں جنگی وٹھی آیا ہو تہاں مکہ ماں جنگی تاہر کے آن تہاں حلب ماں کھنی آیا ہو تہاں بسرا ماں کھنی آیا ہو تہاں کوفے ماں کھنی آیا ہو تہاں دنیا جے جتے جتے تہاں جی جے کا سلطنت جو اثر رسوع کا ہوتاں تہاں خون خوار جنگی کھنی آیا ہو جے کاش مکہ جنگ جی اجازت ملی بنجے جے کاش مکہ جنگ جی لمحے جی بھی اجازت ملی بنجے تہاں ماتاں جے انہیں جنگ جی حکمت عملی جی کائی پلٹ ہے سگن میں دیر نہ تو کرے سگاں بس جے کہنے حکم مشیعت خدا بن دیا انہوں میں تو آؤں سبر اختیار کہاں اے پہنجی آقا جے حکم کے منیا لہٰذا انہیں جے کرے آؤں خاموش آیاں پر یو تصور یو خیال یا آچ یا پانا رکھ خدا تو کہ قیامت تاہی نبش کے تو مجی جان جے امان جے لائے رشتے تو پہنجی جو بدھائے کرے آئے ہوائیں تو تو کلابیا خاندان سانی آئے اساں کے رشتے میں بھانے جو چاہی رہے ہوائیں تو کہ اے فوجے تو فاطمہ بنت زہرہ سلام اللہ اللہ آئے اے خاندان رسول جلائے جان جی امان جی فکر نہ تو رکھیں تو مکھے پانجی خاندان جو تو سمجھیں جان جی امان جی فکر تو رکھیں آؤں لانت و جہاں تو تو تے توں جے ان آقا تے جن جی توں ان وقت اتحاد کرے رہے ہوائیں جن جے حکم جتا ہے تو توں ہٹے آئے ہوائیں یا سازش بھی ناظرین ناکام دی یا بھی سازش وہی جے کہا امام حسین علیہ السلام جے خاص سپاہ سالار کہ انہوں نے کہا الگ کرنے جے لائے ہوئی جنہیں شمرزیل جو شنب دو تو حسین حسین جے انہیں سپاہ سالار حسین جے حریت جناب حسین علیہ السلام جے سپاہ سالار کمانڈر کمر بنی حاشم جے چندر جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہ آچ جررت جلال ساں استاقامہ ساں رد کرے چھڑیا انہوں میں اکڑو وسیع ہیں جو قائدہ فسی اکڑو انہوں نے خطب و بیان کیو جنہیں ان کوشش کہتا ہے وری انہوں نے بھی کوشش کہتا ہے انہوں میں جے کو خط ہکڑو عبداللہ بن جو کہا تو ماتاں کے بدایو ابھی جے کو المحل جنال خط گٹ رہا ہے جے کو قزمان جنال حوالے کے ہی ہو ہکڑو حملو نفسیاتی ہیں وری بیو خط شمرزیل جو جو شن جے کو پانڈ لکھ رہا ہے کھڑی آئے ہو حسین کی تنہا چھڑے کرے ہلیہ بن جو تو جناب حضرت عباس ساگیو جاؤ جلال جو کو قزمان میں بیان کہیں ہن میں عباس ودھیک جاؤ جلال لکھا رہا ہے ہن میں انہوں نے کرے تو عباس کے ان پن جو رشتے میں مامو چھے ہو جناب حضرت عباس خدا قیامت واری نہیں تجھے منہ جہنم واجب کرے آل رسول جے مقابلے میں تو مکہ آمان جن جی کوشش تھی چکان عبرتوں تاہاں جو انتظار کرے رہی ہوں ہیں جلد تاہاں خدا جے اکڑے عظیم عذاب میں مبتلا تھنوارا آئے ہو تاہاں جے کو قدم کھنوا تاہاں جے کا کوشش کہیا ہے تاہاں جے کا کوشش کرن ونجو پیا تاہاں جو اراد و خدا جہنم آرے دین تاہاں کے سزا دئی کرے پورو کندو خدا تاہاں جے مدھاں لانت کرے تاہاں جے ارادن جے مدھاں لانت کرے جناب حضرت عباز جلال جاؤ جلال ساں یا آج بھی شمرزی الجوشن جی رد کرے شریف ناظرین ہیتے ہکڑو علمی ہیں عقلی ہیں جو کو تقاضو اندازو لگائے ہو فاشسٹ بربریت ہیں بربریت رکھندر جے کہ حکمران ہندان جے کہ خطرناک ترین عظائم رکھندان جنہیں جی حکومت باطلا ہیں جنہیں جی حکومت تاغود جنہیں جی حکومت استعمار جنہیں جی حکومت استقبار جے نظریے ساں سلہڑے لون دیا جنہیں جے ہر ایک حربے جے اندر سوائے جائز کم جے ہر ناجائز عمل جو کا درست ہند ہوا آئے انہیں جی جے کہ کوششن میں جانن میں جے کہ عملی طور دے کردار میں جے کو انہیں جی حرزہ سرائی ہیں حربہ گیری ہندیا وہاں سب جے کہ انفو جے عشقیہ انفو جے کہتا حکومت یزید وٹ موجود ہوئی